اعوذ باللہ من الشیطان و جیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم انی اسئلوک علم نافع و رزقا ضیبا و عملا متقبلا آمین پارہ نمبر بارہ کا آغاز آج ہم کریں گے اس سے پہلے ہم کل کے سوال کے جواب دیکھ لیتے ہیں جو آپ نے بھیجے ہیں سوال میں نے آپ سے یہ پوچھا تھا کہ سورہ توبہ کی جو آیت آئی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے مومنین سے ان کے مال اور ان کی جان کا جنت کے بدلے سودا کیا ہے اس کے آگے جو صفات بیان کی گئی ہیں کہ یہ لوگ کیسے ہوتے ہیں جنت میں جانے والے ان صفات پر ایک نظر ڈال لیتے ہیں یہ تمام وہ صفات ہیں جو اس سے پہلے ہم نے مختلف مواقع پر مختلف صفاروں میں پڑھ لی ہیں پہلی ہے کہ یہ لوگ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں بار بار پلٹتے ہیں غلطی ہو جاتی ہے توبہ کر لیتے ہیں اور صدق دل کے ساتھ کرتے ہیں اس کے بعد دوسرا یہ کہ اللہ کی بندگی بجال آتے ہیں اپنے آپ کو اللہ کی اطاعت میں دے دیتے ہیں اللہ کی تعریف کے گن گانے والے اللہ کی نشانیوں کو دیکھنے والے اللہ تعالیٰ کی بنائی ہوئی چیزوں کو دیکھ کے سبحان اللہ الحمدللہ کہنے والے پھر اس کے بعد ہے اس کی خاطر زمین میں گردش کرنے والے یعنی ان کی تمام دور دھوب اللہ کے لیے ہے گھر سے نکلتے ہیں کہیں جاتے ہیں کسی سے ملتے ہیں کہیں وقت لگاتے ہیں تو یہ تمام چیزیں اللہ کے لیے ہیں اس کے آگے رکوع اور سجدے کرنے والے یعنی ان کی عبادات پھر اس کے بعد نیکی کا حکم دینے والے اور برائی سے روکنے والے کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں جو آپ نے سورہ بقرہ میں پڑھ لیا تھا کہ تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو اور آخر میں ہے کہ اللہ کی حدود کی حفاظت کرنے والے ہیں جو ابھی ہم نے سورہ نسا سورہ مائدہ مختلف جگہ یہ پڑھا ہے کہ اللہ کی دیوی حدود کی اور بندشوں کی پابندی کرو تو یہ تمام صفات ہوتی ہیں ان لوگوں کے اندر جو جنت میں جانا چاہتے ہیں اس کی روشنی میں ہم اپنا جائزہ ضرور لیں گے اب ہم آ جاتے ہیں پارہ نمبر بارہ کے اوپر پچھلے پارے کے بالکل آخری صفحے پہ سورہ ہوت شروع ہوئی تھی تو آج ہم سورہ ہوت سے ابتدا کرتے ہیں یہ بھی مکی صورت ہے اور اس کا اندازہ بیان بھی یہی ہے کہ انسان کو ایمان کی طرف متوجہ کیا جاتا ہے مثالیں دی جاتی ہیں سمجھایا جاتا ہے شروع ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ سینوں میں چھپے ہوئے بھیدوں سے بھی واقف ہے یہ بہت تسلی دینے والی آیت بھی ہے اور بہت ڈرانے والی آیت بھی ہے اللہ تعالیٰ جانتا ہے جو ہم سب نے اپنے سینوں کے اندر چھپایا ہے بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جو ہم کرنا چاہتے ہیں کرنے ہی پاتے ہیں کوئی راستہ ایسا ہے جس پر چلنا چاہتے ہیں چلنے ہی پاتے ہیں اپنی زندگی کو بہتر کرنا چاہتے ہیں لیکن بہت ساری مشکلات سامنے آ جاتی ہیں بہت کچھ اللہ کے لئے لگانا چاہتے ہیں شاید میسر نہیں ہے تو یہاں پہ تو اللہ تعالیٰ تسلی یہ دے ہی رہا ہے جو ہم نے کل کی صورت میں بھی پڑھا تھا کہ جو اللہ کے لئے اپنی نیت کو خالص کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کو عجر دیتا ہے لیکن اس کے ساتھ جو درانے والی چیز ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ دلوں کے اندر کیفیات کیا چل رہی ہیں کسی کے ساتھ اچھے تعلقات ہیں تو کیوں ہیں کسی کی کوئی چیز معاف کی جاری ہے تو کیوں معاف کی جاری ہے کسی کے ساتھ خوشدلی سے ملاقات کی جاری ہے تو کیوں کی جاری ہے دل کے اندر کی کیفیت کیا ہے کہیں دل میں کوئی غصہ غزب کینا کوئی ایسی چیز تو نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ جتنے بھی عامال انسان دنیا میں کرے گا اس کی قدر و قیمت کیا ہونی چاہیے یہ تیئے اس بنیاد پر کرے گا کہ دل کے اندر کیا چل رہا ہے پھر اس کے بعد فرمایا کہ یہ عقیدہ ضرور ہونا چاہیے جو زندگی کی بہت ساری چیزوں کی اصلاح کر دے گا کہ ہر جاندار کا رسپ اللہ کے ذمہ ہے اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ انسان تجارت بھی کرے کوشش بھی کرے لیکن عقیدہ یہ رکھے کہ اللہ نے اپنے ذمہ لیا وے کہ ہر ایک کو اس کا رسپ پہنچائیں پھر اس کے بعد وہی دوبارہ سکھائے گیا جو ہم نے کئی دفعہ پہلے پڑھا ہے کہ مومنین سبر اور شکر کرتے ہیں ہر حالت میں سے نکل جاتے ہیں سبر اور شکر ہر حال میں مطلوب ہے یہ نہیں ہے کہ جب بہت ملے تو شکر کروں اور جب نہ ملے تو سبر کروں دونوں صورتوں میں اگر بہت زیادہ مل بھی جائے تب بھی سبر یہ ہے کہ انسان کے اندر ٹھہرا ہو اور واپس سے باہر نہ ہو اور اگر نہ ملے تب بھی اللہ کا شکر کرنا مطلوب ہے پھر ایک سوال کی ہے کہ کیا اندھا اور بینہ برابر ہو سکتے ہیں جس کو ہدایت نظر آ رہی ہو اور جس کو نہ آ رہی ہو دونوں کے عمالک جیسے تو نہیں ہوں گے اور اس کے بعد جا کے پھر موضوع بدلتا ہے انبیاء کی طرف بہت سارے نبیوں کا ذکر کیا جاتا ہے اور ان حالات میں کیا جاتا ہے کہ لوگوں کو اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہے اور یہ ساری چیزیں ہسٹری میں کئی دفعہ ریپیٹ ہو چکی ہیں پہلے بھی ہو چکی ہیں اور شاید ہم بھی کہیں اس کا کہیں نہ کہیں کوئی حصہ دیکھ رہے ہوں شروع ہوتا ہے حضر نو کی طرف سے اپنے قوم کو بلاتے ہیں اور کیا فرماتے ہیں سارے انبیاء کی جتنی بھی اللہ تعالی نے تسکیر ذکر کی ہے جو وہ اپنے قوم سے مخاطب کرتے ہیں وہ ایک ہی بات ہے اللہ کی بندگی کرو میں اللہ کا بھیجا ہوا رسول ہوں میں تمہیں اپنی طرف نہیں بلاتا اللہ کی طرف بلاتا ہوں اور مجھے تم سے کوئی عجر نہیں چاہیے یہ ایک دین کی طرف بلانے والے کے لازمی خدبہ یا لازمی چیزیں کہ اس کو اپنے لئے کچھ نہیں چاہیے نہ شہرت چاہیے نہ پیسہ چاہیے نہ تعریف چاہیے وہ بلاتا ہے اللہ کی طرف اور وہ لوگوں کو یہ نہیں کہے گا کہ میری عطاعت کرو وہ تو یہ کہے گا کہ اللہ کی عطاعت کرو اور تمام انبیاء نے اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہی دعوت دی حضر نو کے قوم کا ذکر ہے کہ وہ بلاتے ہیں ان کی قوم کہتی ہے کہ نہیں آپ تو عام سے انسان لگتے ہیں آپ میں ہمیں کوئی نشانی یا کوئی غیر معمولی چیز نظر نہیں آتی قوم نہیں مانتی نتیجہ کیا آتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن ان اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے جن اللہ کی ہدایت کے مطابق کشتی میں سوار ہوتے ہیں حضر نو کہتے بھی ہیں کہ میرا بیٹا میرا بیٹا ڈوب رہا ہے اور پھر کہتے ہیں وہی لوگ ہیں جو ایمان لائے یعنی خونی رشتوں سے زیادہ مقدم وہ رشتے ہیں جن سے ایمان کا رشتہ ہے پھر اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں دوسرے ربعہ کے اوپر وہی سلسلہ کرام چل رہا ہے پہلے ذکر آتا ہے حضرت ہوت دعوت لے کے جاتے ہیں قوم آت کی طرف یہی بات کہتے ہیں میں کوئی عجر نہیں مانگتا اللہ کی بندگی کرو قوم کہتی ہے کہ کوئی سری گوائی نہیں ہے کوئی سری شہادتی نہیں ہے آپ کے پاس جس سے ہمیں اندازہ ہو کہ اب اللہ کے نبی ہیں وہ بھی انکار کرتی ہے اللہ کے عذاب کو دعویٰ دیتی ہے اور اس پہ بھی عذاب آتا ہے لیکن اہل ایمان بچا لیا جاتے ہیں پھر حضرت سوالے دعوت دیتے ہیں قوم سمود کو اسی طرح پکارتے ہیں یہی الفاظ استعمال کرتے ہیں لیکن اس کے بعد کیا ہوتا ہے وہ کہتے ہیں کہ دیکھو اللہ کی دیوی نشانی یہ اونٹنی ہے اس کے ساتھ تاروز نہ کرنا قوم وہی کرتی ہے نہیں مانتی نتیجہ کیا نکلتا ہے عذاب الہی لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد حضرت لوت کی قوم کی باری آتی ہے جب فرشتے جاتے ہیں تو پہلے وہ حضرت ابراہیم کے پاس جاتے ہیں اور حضرت ابراہیم کو اندازہ ہو جاتا ہے کہ یہ حضرت لوت کی قوم کی طرف جا رہے ہیں اس کے بعد یہ حضرت لوت کی طرف جاتے ہیں اور وہاں جا کے بھی انگ پتایا جاتا ہے خبردار کیا جاتا ہے اور آخر کار وہ قوم انکار کرتی ہے عذاب الہی آتا ہے لیکن اہل ایمان کو وہاں پر بھی بچا لیا جاتا ہے پھر اس کے بعد ہم تیسے ربا کی طرف آتے ہیں تیسے ربا میں حضرت شعب کے قوم کا ذکر ہے حضرت شعب اپنے قوم کو پکارتے ہیں یہی الفاظ کہتے ہیں اللہ کی بندگی کی دعوت کہتے ہیں اللہ کے ساتھ کسی کو شرط نہ کرنے کی ہدایت کرتے ہیں لیکن وہ قوم بھی نہیں مانتی نتیجہ کیا نکلتا ہے اللہ کا عذاب آتا ہے لیکن اہل ایمان کو بچا لیا جاتا ہے یہ جتنے قصے ہم نے اب تک کہ سنے ان تمام قصوں کے اندر جو سبق دینا مقصود ہے اللہ تعالیٰ کا جو اس سے میسیجز نکلتے ہیں وہ اب ہم بات کر لیتے ہیں جو زیادہ تر اس پارے کے تیسے ربا کے اندر آتے ہیں ان تمام قوموں کی الگ الگ نمائی چیزیں ایسی تھیں جس کی بجا سے وہ عذاب کا شکار ہوئے مثال کے طور پر حضرت شعب کی قوم کی خاص بات یہ تھی کہ ناپ تول میں کمی کرتے تھے اور یہ کہتے تھے کہ ہمارا مال اپنی منشاہ سے خرچ کیوں نہ کریں قوم لود ہمجنس پرستی تھی قوم سمود اللہ کے نشانی کو ٹھکراتے تھے تو یہ تمام چیزیں اگر آپ قصے پڑھتے چلے جائیں گے تو آپ کو کسی پوائنٹ پر یہ لگے گا کہ ہر قوم کی تو ایک تھی نا ہمارے معاشرے میں ساری کی ساری ہیں یعنی ہر قوم کی ایک پرومننٹ چیز تھی جس کی وجہ سے اللہ کہتا ہے کہ ان کو عذاب ملا میرے معاشرے میں مجھے یہ ساری نظر آتی ہیں شاعر اللہ ہم نے پہلے بات کی تھی جمعہ کا دن اس کی بے حرمتی نظر آتی ہے ناپ تول میں کمی نظر آتی ہے اپنی مرضی اپنی منشاہ سے مال خرچ کرنے کے قاہش نظر آتی ہے یہ کہنا کہ ہم اپنے باپ دادا کے اس پر چلیں گے یہ بھی نظر آتا ہے تو وہ ساری چیزیں نظر آتی ہیں اور اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ ساتھ جو سبق دینا چاہتے ہیں وہ کیا ہے تمہارا رب ایسے ہی کسی بھی ظالم بستی کو کسی بھی وقت پکڑ سکتا ہے کبھی بھی یہ ہو سکتا ہے اچانک سوچا بھی نہ ہو گمان بھی نہ ہو دوسری بات یہ کہ جس نے جو عمل کیا ہے اس کا پورا پورا بدلہ اس کو ملے گا چاہے اس نے نیکی کی ہوگی چاہے اس نے برائی کی ہوگی اللہ تعالیٰ کے ریجسٹر میں تمام لکھی جا رہی ہوں گی پہلے یہ سمجھنا شاید مشکل ہوتا ہو اب تو ہم اچھی طرح ایس ڈی کارڈ فون میمری ساری چیزیں سمجھتے ہیں اب تو ہم اچھی طرح جانتے ہیں کہ لائف ٹرانس مشن کیا ہے ریکارڈٹ کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کے پاس جو ڈیٹا میرا اور آپ کا جمع ہو رہا ہے ایک یو ایس بی ہم سب کی جو بن رہی ہے تو وہ تو اللہ تعالیٰ کے لئے کوئی مشکل نہیں ہے کہ وہ تمام کی تمام چیزیں میرے سامنے لانکے کھڑا کر دے چھوٹی 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 چیزیں تو میں بھول بھی چکی ہوں تیسی چیز یہ بتائی کہ راہ راست پر ثابت قدمی بہت ہے میں یہ تو ہو سکتا ہے کہ کسی وقت میں میں تھوڑا آگے بڑھ جاؤں یہ ہو سکتا ہے کہ رمضان میں مجھے تقوی زیادہ محسوس ہوتا ہے قرآن سے تعلق بھی زیادہ ہو جاتا ہے عبادتیں بھی زیادہ بڑھ جاتی ہیں لیکن ثابت قدم رہنا ایک دفعہ اگر اللہ کے راستے پر ایک قدم رکھنے کا فیصلہ کیا ہے تو اپنے آپ کو مضبوطی کے ساتھ اس راستے کے اوپر چلانا یہ آسان نہیں ہے یہ بہت مشکل ہے بہت ساری مشکلات بھی آتی ہیں لیکن جب بندہ ارادہ کرتا ہے تو اللہ راستہ آسان ضرور کرتا ہے ایک اور چیز یہ بتائی کہ نیکیاں برائیوں کو دور کر دیتی ہیں انسان بہت ساری نیکیاں جمع کرے کیونکہ ہم جانتے ہیں یقیناً اللہ تعالی ہمیں معاف کرے لیکن ہمارے عامال نامے میں بہت ساری دانستہ نادانستہ گناہ موجود ہوں گے تو اس کے لئے ضروری ہے کہ میں اتنی ساری نیکیاں جمع کر لوں جو میرے گناہوں بیلنس کر سکیں اور پھر اس کے بعد چھوٹی چھوٹی نیکیوں کی قدر کروں وہ جو کسی کو پانی پلا دینا وہ جو سلام کرنا وہ کسی کو دیکھ کے مسکرا دینا وہ راستے سے کوئی پتھر کا ہٹا دینا اپنے نامے عامال کو بھرنے کی فکر کروں جس طرح ہم وہ چھوٹے چھوٹے کوئنز اپنے پرس کے کسی خانے میں ڈالتے ہیں ہمیں اندازہ ہی نہیں ہوتا ہم تو بھول چکے ہوتے ہیں پانچ روپے کا وہ اس سکہ تو ہمیں اہمیت بھی نہیں رکھتا ہمارے لئے لیکن جب ہم کبھی اس کو گرنا شروع کرتے ہیں تو ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا رکھنے میں تو اس سے پانچ تھے انہیں نکلے تو اتنے سارے ہو گئے اسی طرح وہ نیکیوں کے جو کوئنز ہیں ان کو ڈالتے جائیں ڈالتے جائیں جب ضرورت ہوگی تو وہ اتنے سارے بن کے پہاڑ بن کے ہمارے سامنے آ سکتے ہیں تو ان چھوٹی چھوٹی نیکیوں کو ان کی بھی قدر کرنا اور ان کو بھی اہمیت دینا ضروری ہے پھر اس کے بعد ایک اور چیز یہی فرمائی کہ نماز اور صبر یہ ہم بار بار پڑھتے ہیں یہ دو چیزیں انسان کو تقویر دینے والی ہیں اس کے بعد یہ فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نہ حق کسی بستی کو تباہ کرنے والا نہیں ہے جب تک اس کے باشندے اصلاح کرنے والے ہوں اور یہ وہی اعادہ ہے جو پہلے بھی آیا تھا کہ ضرور تم میں سے کچھ لوگ ایسے ضرور ہوں جو نیکی کا حکم دینے والے ہوں اور برائی سے روکنے والے ہوں جب تک ایسے لوگ موجود رہتے ہیں اللہ تعالیٰ کو یہ اس بات کے امید ہوتی ہے کہ کچھ لوگ ضرور ان میں سے بہتر ہو جائیں گے ضرور بات سن لیں گے لیکن جب سارے ہی لوگ اس پہ مطمئن ہو جائیں تو پھر اللہ تعالیٰ بھی اس قوم کو غرق کر دیتا ہے اور پھر فرمایا کہ کیوں نہ زمین میں کوئی اہل خیر رہے جو لوگوں کو متوجہ کرتے ہیں کیوں نہ ایسے لوگ تھے جو لوگوں کو روکتے صرف نیکی کا حکم ہی نہیں دینا برائی کو بھی رکنا ہے اس کی بھی یہاں پہ ساتھ ساتھ ہدایت کی گئی ہے اس کے بعد پھر ہم آتے ہیں پارہ نمبر بارہ کے چوتھے روبا کے اوپر یہاں سے شروع ہوتی ہے سورہ یوسف اور ایک طویل قصہ ہمیں حضرت یوسف علیہ السلام کا ملتا ہے آغاز ہوتا ہے حضرت یوسف کے خواب سے کہ گیارہ ستارے سورج اور چاند سجدہ کر رہے ہیں اور وہ یہ خواب اپنا اپنے والد حضرت یعقوب علیہ السلام کو سناتے ہیں اور ان کو منع کرتے ہیں ان کے والد کہ یہ خواب ابھی اپنے تک ہی رکھے اور کسی اور کو نہ سنائے اس کے بعد پھر وہ واقعہ ہے جو آپ نے یقیناً سب نے سنا ہوا ہے کہ حضرت یوسف کو ان کے بھائی اپنے والد کی اجازت سے لے کر جاتے ہیں کوئے میں ڈال دیتے ہیں اور پھر والد کو آکے بتاتے ہیں کہ جیسے بھیڑیا کھا گیا اور حضرت یعقوب کے جو جملے اللہ تعالیٰ کو اتنے پسند آئے کہ اب تو میں سبر ہی کروں گا بہترین سبر اتنا اللہ تعالیٰ کو وہ سبر پسند آیا کہ ہمیں پڑھایا گیا کہ آج ہم اتنے سو سال بعد بھی وہ قصہ یاد کر رہے ہیں اور اس کے بعد اس واقعے میں یہ بھی پڑھایا گیا کہ ایک تدبیر ہے جو انسان کرتا ہے اور ایک تدبیر ہے جو اللہ کرتا ہے کس طرح اپنے طور پر تو ان کے بھائیوں نے کوئے میں ڈال دیا تھے اپنی طرف سے تو بات ختم ہو گئی تھی اپنی طرف سے تو بہترین تدبیر تھی سب مطمئن ہو گئے تھے والد کو بھی جواب دے دیا لیکن اللہ نے کیا تدبیر کی اور اس کوئے میں ڈالے جانے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ کیسے راستہ بناتا ہے کہ اس کوئے سے ایک آدمی نکالتا ہے وہاں کا بڑا صاحب حیثیت شخص ہے اپنے گھر لے کے جاتا ہے وہاں پہ کردار پہ الزام لگایا جاتا ہے اور آخر کار پھر قید خانے میں ڈالے جاتے ہیں جہاں سے پھر دربار میں جانے کا راستہ بنتا ہے یہ بات بھی ذہن میں رہے کہ حضرت یوسف پہ جب یہ کردار کشی کا الزام لگتا ہے یا جب ان کو دعوت دی جاتی ہے گناہ کی طرف تو ان کی عمر کیا تھی وہ ٹوینٹیز میں تھے یعنی یہ کسی بزرگ کی بات نہیں ہو رہی بلکہ یہ اس ایج کی بات ہو رہی ہے جب انسان اپنی یوتھ میں کاؤنٹ ہوتا ہے اس وقت کی جواب دیتے کہ مجھے اپنے نفس سے بہت ڈر ہے اور کریکٹر کی یہ مضبوطی وہاں بھی نظر آتی ہے قید میں بھی نظر آتی ہے قید خانے میں کچھ قیدیوں کو خواب کی تعبیر بتاتے ہیں اور اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ اس کو سبب بناتا ہے وہاں سے نکلنے کا لیکن ایک بات ہم اس میں بڑی خاص ملتی ہے اور وہ یہ ملتی ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام قید خانے میں ہیں تو وہاں پر بھی وہ لوگوں کو دین کی دعوت دے رہے ہیں ایسا نہیں ہے کہ وہ یہ سوچیں کہ میں تو خود اپنے برے حالات میں اچھا کبھی دین کی دعوت دوں گا یا یہ سمجھیں کہ اچھا کسی ایسے شخص کو دوں گا جس کو بلانے کا کوئی فائدہ ہو جس کی کوئی کسی کلاس سے تعلق رکھتا ہو میرا کوئی کام کروا دے اس کسی سے ٹرمز رکھنے یا نہیں ایسا کوئی سوال نہیں آتا اللہ تعالیٰ نے وہ جملے کوٹ کیا ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے زندان میں اپنے ساتھیوں سے کہیں اس لیے کہ پہلے دن سے پتا تھا کہ کام تو یہی کرنا ہے یہی کام کیا جب جیل میں تھے یہی کام کیا جب تخت میں پہنچے تو زندگی میں یہ والا کام کہ مجھے نیکی کا حکم دینا ہے اور برائی سے روکنا ہے خیر کو پھیلانا ہے جو ایک اچھی بات بھی مجھے پتا چلے وہ دوسروں تک پہنچانا ہے اس میں یہ نہیں ہے کہ میری زندگی کے کون سے فیز میں میرے لئے آسانی ہوگی کب مجھے سہولت ہوگی کب وقت ہوگا زندگی کا کوئی فیز بھی آسان نہیں ہوتا زندگی کے کسی فیز میں بہت ایکسٹرا ٹائم نہیں ہوتا آپ کو یہ زندگی خودی سمجھا دیتی ہے کہ کبھی ایسا نہیں ہوگا زندگی میں کہ میں سوچوں کہ اچھا اب میں فارغ ہوں اب میں دین کے لئے وقت ہوں گی ایسا نہیں ہوتا آپ کو زندگی کے بہت سارے کاموں کے ساتھ ساتھی ایک کام بھی کرنا ہوتا ہے دین کو سمجھنا بھی ہوتا ہے جیسے میں نے یہاں پہ حضرت یوسف کا ذکر کیا کہ جو زندہ میں ان کے ساتھی تھے اس وقت کو بھی انہوں نے استعمال کیا اور ان کو اللہ کی طرف بلایا اس کے آگے یہی قصہ اگلے سپارے میں بھی ہے تو ہم مزید تفصیل سے انشاءاللہ جب ہم تیرہاں سپارہ پڑھیں گے تو اس پر مزید غور کریں گے آج کا سوال بہت آسان ہے لیکن اس کے لئے آپ یقیناً یہ آوڈیو دوبارہ سنیں گے اور اگر آپ نے نہیں سنی تو مجھے یہ بھی ضرور بتائیے گا میرا خیال ہے کہ شاید دوبارہ سنے بغیر آپ اس کا جواب نہ دے سکیں سوال یہ ہے کہ بارویں پارے میں کتنے انبیاء کا ذکر آیا ہے یعنی کتنے نبیوں کا نام ابھی اس سپارے کے اندر آیا ہے اس کا جواب ضرور مجھے بھیجئے کل انشاءاللہ ہم اس کا جواب تیرہویں سپارے کے ساتھ دیکھیں گے آج کی دعا اسی سپارے میں سورہ ہوتھ کی آیت نمبر 47 ہے رب انیعوذبکا ان اسلکا ما لیس دی بھی علم وَإِلَّا تَغْفِرْ لِي وَتَرْحَمْنِي أَكُمْ مِنَ الْخَانْسِرِينَ اے میری رب میں تیری پناہ مانگتا ہوں اس سے کہ وہ چیز ست سے مانگوں جس کا مجھے علم نہیں اگر تُو نے مجھے معاف نہ کیا اور رحم نہ فرمایا تو میں برباد ہو جاؤں گا اللہ تعالی ہم سب پر رحم فرمائے اور ہم سب کو معاف کر دے السلام علیکم ورحمت اللہ